موسیقی دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور پیچھوی ہوم کے ذریعے سے جہاں جہاں اس وقت میری آواز کو دیکھ سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے انتہائی خلوص کے ساتھ جنید اغبال کی جانب سے اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کچھ مختلف بات آپ سے کر لیتے ہیں کیونکہ میں جب اس شو میں آ رہا تھا تو ایک خبر مستقل ظاہر ہے میں ہندوستانی چینلز پر دیکھ رہا تھا کہ آج جسری ننگر کے اندر ایک ڈریلیٹ کے ذریعے سے حملہ ہوا ہے جس میں تقریباً تیس کے قریب لوگ زخمی ہوا ہیں اور ایک حلاکت ہوئی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پاس کونسی ایسی انٹیلیجنس ہے جو ان کو فوراں یہ بتا دیتی ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا ہے اور قریب قریب ہر تی وی چینل کے اوپر پاکستان کے خلاف زہر اگلہ جا رہا تھا ایک طرف تو ظاہر یہ تصفیر ہے جو مستقل انتہا پسند مودی سرکار پینچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بتلاری ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ انتہا پسند ہے جائشت گرد ہے اوجرٹ ہے جاہل ہے اور دوسری طرف ایک شکل ہے وہ شکل بڑی خوبصورت ہے وہ اتنی حفیم شکل ہے کہ اس شکل میں جب یہ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہو گیا الحمدللہ اور اب سے کچھ دنوں کے بعد باقاعدہ اس کا آغاز ہونے والا ہے وہ ہے کرتار پور کی رہ دارج حیران و پریشان ہیں اس وقت ان کے کیمپس میں اس وقت جلن کی بوکس کی اور نفرت کی ایک آگ لگی رہی ہے بس نہیں چلنا کہ کسی طرح سے جو ہے اس مومنٹم کو ختم کر دیا جائے اور اللہ تعالی نے جو مقام اس وقت پاکستان کو عطا کیا ہے اس مقام کو کسی طرح سے وہ چھین لیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا یہ سن لیں یہ سمجھ لیں اور اگر میری آواز اس وقت آپ تک پہنچ رہی ہے یا مجھے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے ساتھ کہ یہ پاکستان ہے پاکستان پارسی کا لفظ جس کا عربی میں اگر ترجمہ کیا جاتا ہے تو بنتا ہے مدینہ تیبہ پاک کے معنی پاک اور متاہر استان کے معنی رہنے کی جگہ مدینہ کے معنی رہنے کی جگہ اور تیبہ کے معنی پاک ہے ہم مدینہ تیبہ کی ترس کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے اس لیے کہ نقشے پائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ابتدا بھی ہیں اور ہماری انتہا بھی ہیں یہ پاکستان بنا اسی مقصد لیے آج کتنا ہی جلن میں بغز میں انٹرنیشنل میڈیا پہ جو کچھ بھی پروپیگنگا کر لیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا الحمدللہ اور وہ ہی اس لیے تھا کہ یہ دراصل پاکستان بنیادی طور پر کسٹروڈین ہے ان تمام حقوق کا جو کہ اقلیتوں کے حقوق ہیں اور وہ اس لیے تھا سٹروڈین ہے کہ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا بابا قوم کی کہ گیارہ آگس کی تقریر میں بابا قوم نے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ یہ پاکستان بنیادی طور پر جو بنائے جا رہا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے نام پر ہے اور اسلام کے ماننے واروں کا بنیادی تقاضی یہ ہے یا بنیادی کام یہ ہوگا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا مکمل طور پر تحفظ کریں گے اور قائد آزم رحمت اللہ علیہ نے کوئی بات اپنے پاس سے نہیں فرمائی تھا بات یہ ہے کہ وہ بھی اقل اگر تلاش کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ سے تلاش کرتے تھے آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں یہ وہ پاکستانی صاحب کہ جس کے ماننے والے جس کے رہنے والے اور جس پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یاد ہے نا آپ کو کہ نجران کا ایک کافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا تھا اور جس وقت پادری عبل حارس نے جب مباہلے کی بات کی تھی اور آخر میں معاملہ اس بات پر ٹھہرا تھا کہ اب مباہلہ نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جس وقت وہ ڈیلیگیشن آیا تھا وہ اثر کا وقت تھا انہوں نے مسجد نبوی میں جب اپنی عبادت کرنا چاہی تو عبادت کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی دراصل یہ مذہبی رواداری کا وہ پیغام ہے جو رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا کہ جس وقت ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے تو انہیں یہ بتلا دیا کہ آج سے تم تمام لوگ تم تمام عیسائی ہماری امان میں ہو اب یہ مسلمانوں پر فرد ہو گیا ہے کیونکہ میرے سرکار نے کانٹریکٹ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے تمام پادریوں کو ان کے تمام کہنوں کو ان کے تمام راہبوں کو ان کے تمام ماننے والوں کو اگر پرٹیکشن ہم دیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر عمل ہوگا ہم تو در اصل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استباہ کرنے والے لوگ ہیں کے فرمان کے اوپر عمل کرنا تو تم جتنا بھی جتنا بھی پروپیگنڈا کرنا چاہو کرتار پور رہداری الحمدللہ بن گئی اور کرتار پور رہداری کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے اور میں ایک جملہ اور عبا کرنا چاہتا ہوں یہ جو سکھ برادری ہے نا یہ دراصل پاکستان کی سر کا تاٹھ ہے یہ پاکستان پر مرمٹنے والے لوگ ہیں پاکستان بنانے میں انہوں نے بڑی قربانی آجا کیا تھا ان کا خون شامل ہے اس پاکستان کی عمارت میں ہم کیسے ان کو فراموش کر دیں ہم بنیادی طور پر پاکستانی ہمیں اس بات پر ناز اور فخر ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس پاکستان کے اندر کوئی بھی مندر کوئی بھی گرزہ گھر کوئی بھی گردوارہ کوئی بھی سینگاگ کوئی بھی غیر مسلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی عبادت دا کے اوپر مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنے گلتوں تک کو جو ہے اپنے شمچان گھاٹ میں جگہ نہیں دیتے آپ کا معاملہ یہ ہے صاحب کہ آپ مسلمانوں کو زندہ دھرگور کرتے ہیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آٹھ نوے دن سے اوپر یعنی دیانوے دن ہو چکے ہیں اور کشمیریوں کے اوپر آپ نے قیامت سغرہ کو بھبا کیا ہوا ہے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر دو ہزار اکیس کا جو آپ کا ایجنڈا ہے کہ آپ ہندو طوا کی تکمیل کے لئے جس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ آپ نے آر ایس اس کو آپ نے بجنگدل کو آپ نے بی جے پی کو آپ نے بی ایش پی کو ان تمام گھنڈوں کو ایکٹیف کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہندوستان کے اندر اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ سکھ برادری ہیں آپ ان کو ہندوستان سے نکال کر اکھرن بھارت کے تصور کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کے تکمیل چاہتے ہیں تو جو سٹیکیولر چیرہ جس کو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں تر اصل وہ تو آپ نے مچ کر دیا ہے آپ کے آگے اب سٹیکیولر اسٹیٹ کا جو ہے وہ نظر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک دائشت گرد اور ایک یوں سمجھ لیجئے کہ قاتل اسٹیٹ کا جو ہے وہ باقاعدہ سلوگن آنا چاہیے لہذا پاکستان جو ہے پاکستان اس کے حوالے سے بس ہی خیال لکھئے کہ ہم تو بنیادی طور پر اللہ کا بڑا سرم ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتی برادری ہمارے ساتھ ہمارے تن ہمارے من کے ساتھ جڑی بھی ہے اور ہم کبھی بھی ان کو جدا نہیں کر سکتے یاد رکھئے گا یہ بات کو یہ کرتار پور رہداری بنے گی الحمدللہ اور انشاءاللہ بن کے رہے گی اور میں اس بارے میں بہت ہی کھل کے ساتھ بہت ہی کھل کے میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب آپ کو اور آپ کی حکومت کو سلام ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اقلیتی برادری کے تحفظ کے لئے جو قدم اٹھایا ہے اور سکھ برادری کو جس انداز سے آپ نے خوشان دیکھ کہا ہے اور ان کی جو روحانی تفقین کے لئے آپ نے یہ جو ایک کلومیٹر کا جو پل تعمیر کروایا ہے دراصل یہ ایک کلومیٹر کا پل نہیں ہے آپ نے بنیادی طور پر محبتوں کا جو ایک پل قائم کر دیا ہے انشاءاللہ یہ محبتوں کا پل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ جملہ مجاعدہ کرنے دیں کہ آپ نے تو وہ قام کر دیا ہے کہ سکھ برادری اپنی تاریخ جیسے جیسے لکھتی چلی جائے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ راوی یہ لکھے گا راوی یہ لکھے گا کہ دو ہزار انیس میں کرتار پور رہداری کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا حکومت کس کی تھی حکومت امران خان صاحب کی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا کر دیا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں صاحب کہ پاکستان بنیادی طور پر ہمارا سب کچھ ہے ہمارا سب کچھ ہے الحمدللہ ہم کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم کو میں لفظ عقلیت کا استعمال نہیں کرتا یہ سب پاکستانی ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں یہ سب ہماری بہنیں ہیں یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں یہ جتنے بھی غیر مسلم ہمارے بھائی بہن ہیں یاد رکھئے گا یہ پاکستان ہے یہی اصل پاکستان ہے انہوں نے ہمیشہ محبتوں کی بات کی ہے ہم نے ان کے ساتھ ہمیشہ پیار کیا ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لئے قربانیہ دی ہیں ہم بھی انشاءاللہ ہمیشہ ان کے لئے قربانیہ دیتے چلے جائیں گے اور ان کے طرف اٹھنے والی کوئی بھی میلی نگاہ اگر ان پر اٹھے گی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ سب سے پہلے ہم پر اٹھتی ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی حفاظت کا ذمہ کسی اور کے سر پر نہیں ہے ہمارے سر پر ہے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور دنیا بھر میں یہ پیغام چلے جانا چاہیے صاحب کہ پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کو یہ بتلا دیا ہے کہ یہاں اقلیتوں کے حقوق کو سلب نہیں کیا جارا یہاں پر اقلیتوں کے حقوق کو پامال نہیں کیا جارا یہاں پر اقلیتوں کے حقوق کو زندہ درگور نہیں کیا جارا یہاں پر اقلیتوں کو گائے کا گوشت کھانے کے اوپر مار نہیں دیا جاتا یہاں پر میں سوری تو سے جملہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مندر سے اٹھنے والی آواز ہم برا نہیں جانتے لیکن وہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر آزان کی آواز آجاتی ہے تو آپ کی تانوں میں وہ آواز چوبنا شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بس اس خطے کے اوپر اپنا کرم فرمائے کیونکہ ہم تو محبتوں کی بات کر رہے ہیں ایک بار پھر ہم نے محبتوں کی بات کر دی اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی بڑھ کے آگے ہاتھ بڑھائیں کیونکہ یاد لکھئے گا پڑوس تبدیل نہیں ہوتا ہم آپ کے پڑوسی ہیں آپ ہمارے پڑوسی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جگنافیہ اعتبار سے ہم آپ کو کٹ کے الگ کر دیں یا آپ ہمیں الگ کر دیں ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے اور رہیں گے اسی وقت کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں قائم کریں گے آئیے دی ترنسیمشن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل اعترام ہیں ممتاز سکولر ہیں بہت خوبصورت انتہائی مدنل گفتو کرتے ہیں مطرم جناب مفتی سلیم اللہ ویسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف کرتے ہیں اسلام علیکم دوسری شخصیت آپ ان کو ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھتے رہتے ہیں مذہبی سکولر ہیں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں مطرمہ پروفیسر ڈاکٹر موسینا منیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مطرم صاحبہ آپ کو خوش آمدیت اسلام علیکم تیسری شخصیت آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں جناب آپ بھی مذہبی سکولر ہیں اور درس و تدریس کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں مطرمہ ڈاکٹر طاہرہ عبدالقدوس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ سے باتتہ آغاز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف لائچ چکے ہیں بہتی خوبصورت آواز کے مالک صناحہ اور کسی تارف کے یقیناً محتاج نہیں ہیں آپ ایک بہت عظیم نادخہ اور نادگو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے یقیناً ایک بہت بڑا نام پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ مطرم جناب آزم چشتی صاحب کے علی الرحمہ کے صاحبزادے ہیں مطرم جناب اسراء چشتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت اسلام علیکم جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک و سلم آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے اور وقت کی آواز بھی ہے ہمارے ملک عزیز کے حوالے سے عالم اسلام کے حوالے سے وہ افاقیت اور ہماگیریت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو عطا کی ہے یہ اس کا خاصہ ہے اور تقاضہ ہے اس کا کہ اس کا پیغام محبت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے جائے یہ بات دین میں رہنی چاہیے کہ اسلام دلیل کا دین ہے اور جو بھی بات ہے وہ دلیل کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی بات اور پھر اس دلیل کو پہنچانے کے انداز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ادو الاسبیل رب بل حکمت وَلْمَوْزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِنْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَنَةِ کہ اللہ کی دین کی طرف بلاؤ دانائی کے ساتھ اور اچھے انداز کے اندر اور اگر کسی سے کوئی تمہاری کسی بات پر اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں دلیل کے ساتھ اور اچھے انداز میں بات کو آگے بڑھاؤ اور پھر بالخصوص جو ہے یہ آیت جو ہے یہ قرآن پاک کی بنیادی اور اساسی آیات میں ہے جو آپ سمجھ لیں کہ اس سارے موضوع کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اہلِ کتاب آؤ ہماری طرف اس بات کے ساتھ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے ابھی آپ نے جو نجران کے عیسانیوں کے وفد کی بات کی ہے یہ اتنا قیامت تا کتنا خوبصورت واقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے کہ جو پوری انسانیت کو یہ ہمیشہ پیغام دیتا رہے گا کہ اسلام سے بڑھ کر غیر مسلموں کے بارے میں رواداری کا جو تصور ہے اس کی کوئی نظیر اور مثال نہ کسی شخصیت نے پیش کی اور نہ کسی کی تعلیمات کے اندر موجود ہے یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نے اور صرف یہ نجران کی حیشانیوں تک محدود نہیں ہے آپ اگر آقا علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کا مطالعہ کریں تو حبشہ کے جب آئے تھے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ان کے ساتھ یہی تھا اور پھر آگے جو تعلیمات منتقل ہوئی ہیں یہ تعلیمات آگے بھی اسی طرح منتقل ہوئی ہیں صحابہ اکرام کے اندر بھی اسی طرح منتقل ہوئی ہیں آپ دیکھیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے اور سید ممر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور جب بیت المقدس کے اندر معینہ فرما رہے تھے تو کتب تاریخ میں لکھا کہ یہ نماز کا وقت تھا تو کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر نماز پڑھ لیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں پر نماز نہیں پڑھیں گے اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی تو یہ میسید جائے گا کہ جو جگہ ہم نے فتح کی ہے اس کو ہم نے اپنی عبادتگاہ بنا لیا اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم کسی بھی جگہ کو چاہے تلوار کے ذریعے فتح کریں لیکن ہم وہاں پر کبھی بھی غیر مسلموں کی عبادتگاہ کو تبدیل نہیں کریں گے یہ نظران کے عیسائیوں کے معاہدے کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر بھی پورا ہمیں ایک پیراگراف ملتا ہے کہ جس میں ربی علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تمہارے عبادت خانوں کو نہیں گرائیں گے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہے اس کی حفاظت ہوگی اور تمہاری عورتوں بوروں اور بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور جب صحابہ اکرام جاتے تھے تو ان کو بقاعدہ یہ تعلیمات دی جاتی تھیں تو یہ جو ساری بات ہے یہ بتا رہی ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ریل جس آرمانی کی بنیاد رکھی تھی اور آپ نے ہی لوگوں کے لیے یہ گنجائش پیدا کی بلکہ اس میں میری ذرا معلومات میں اضافت کی جائے گا کہ ان کے راہب ہوں ان کے پادریوں ان کے کاہن ہوں سب کو مکمل تحفظ ہے اور وہ اپنا اپنا کام کرتے رہے کہ ان کو روکے گا نہیں ان کو روکے گا کوئی نہیں ہے دیکھیں یہاں ایک بات ہمیں اور بھی سمجھنی چاہئے کہ اسلام جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے عقیدے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب کا کتابوں پر ایمان لانے کی بات کی ہے اور صاحب کا انبیاء پر ایمان لانے کی بات کی ہے اور قرآن پاک کی بیسیوں آیات میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات تمہیں دے رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو صاحب کا انبیاء نے تمہیں توحید کی طرف دعوت دی آخرت کی طرف دعوت دی اچھے اخلاق کی طرف دعوت دی ہے یہ انہیں تعلیمات کا تسلسل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بام عروج تک پہنچا دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا اور کیونکہ اس کے لئے پھر پوری دنیا کے اندر ان کو پھیلنا تھا اور قیامت تک واقعی رہنا تھا تو اس کے اندر پھر اس کو بہت حوج کمال تک پہنچایا گیا لیکن بنیادی جو دعوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی کا تسلسل ہے تو یہ تصور بھی اسی لئے پیش کیا گیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو اسلام کی دعوت ہے یہ کوئی ساروں سے ہٹ کے ہے اور ساروں کو یہ ان کی مخالفت کر رہی ہے اور ان کا انکار کر رہی ہے تو اس تسلسل کے حوالے سے بھی یہ بات ہے آپ دیکھیں کہ یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے یہ میرے الفاظ پر غور کیجئے گا یہ بڑے قیمتی اور اہم چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور ہمارے جملہ ناظرین کی کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر اگر کوئی عیسائی یا یہودی وہ اپنے نبی کو مانتا ہے یا کسی اور مذہب کا فالور وہ اپنے مذہب کے لیڈر کو مانتا ہے اور باقی کا انکار کر دیتا ہے تو اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اس دین کے اندر کہ یہ اس دین کا شخص ہے لیکن اسلام کے اندر اگر کوئی شخص نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور باقی انبیاء کا انکار کرے تو اس کو مسلمان نہیں مانے کیا بات ہے؟ بہت اچھی بات اس سے بڑے بات اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات ایک مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ سابتا تمام کتابوں کے اوپر ایمان میں اچھا سب اس میں پتے پھر وہ ایک اور کلیریٹی بھی آ دیں یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس کو پر بات ہو جائے لیکن ناموسی رسالت کے قانون کے حوالے سے بہت جو انٹرنیشنل ہی جو مطلب ایک کوئی شماعات آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے قانون ہے تو میں ہمیں چاہوں ان سے ایک بات کہتا ہوں بھائی کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے یہ موسیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے عیسیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے یہ بات جو آپ یہ جو ٹائٹل ہے اس قانون کا یہ ناموسی محمد نہیں ہے یہ ناموسی رسالت ہے ناموسی رسالت ہے تو جس کے ساتھ رسول اور نبی کا لفظ ہے اس ساروں کی عزت اور ناموس کا اس کے اندر بلکہ یہ بلکل اس طرح کی بات ہو گئی میں نے امریکہ میں ایک ایویل پی شو میں اپنا ایویل پی پروگرام تاؤسنل میں گیا تھا دوزار سولہ میں تو میں نے اسٹیٹ ڈپارٹن میں بیٹھتی یہ بات ان کو سمجھائی تھی کہ آپ جیزیس کرائیٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ناموسی رسالت کا ساروں جیزیس کرائیٹس کی ناموس کا معاملہ ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ موسیس کی بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پروٹیکشن کا معاملہ ہے بلکہ اگر اللہ نہ کرے کہ ان پر حد پائے گا تو سب سے پہلے مسلمان اس کے لئے کھڑے ہوں گے پروٹیکشن کے لئے میرا سبجیکٹ راجنیت بھائی کمپیٹیٹیف سرڈیز کا میں علماء کے عزمین میں پڑھاتا رہا ہوں تو ایک طالب علم کے طور پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم کسی مثلا حضرت مریم کا ایک بہت بڑا مقام ہے ہمارے جو کرسچین دوست ہیں اور ہمارے نزدیک بھی وہ انتہائی قابل احترام ہیں اگر آپ معاجنہ کریں اور مطالعہ کریں بائبل کے اندر اور قرآن پاک کے اندر تو جتنی پاک دامنی حضرت مریم کی بائبل بیان کرتی ہے اس سے بہت زیادہ قرآن پاک بیان کرتی ہے تو یہ وہ سمان تر چیزیں ہیں اور یہ بات یہ پوائنٹ بھی خاص طور پر نوٹ کرنے والا ہے کہ قرآن پاک نے اپنے فاؤلرز کو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دیں قرآن میں بھی اور احادیت مقدسہ کے اندر بھی کہ آپ نے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھی نہیں کہنا ہے یعنی یہ بھی ایک ریلیس آرمنی کا بہت بڑا تصور ہے کہ آپ جب دوسروں کے قابل احترام شخصیات کا احترام کریں گے تو ان کے دلوں میں آپ اپنی جگہ بنائیں گے اور آپ اپنی بات کو انتظر کریں گے یہ جو ظاہر ہے یہ جو ایک مذہبی رواداری کا تصور ہے اور خاص طور پر اسی کانٹیکس میں یہ کرتار پورا داری یا جو کچھ بھی ظاہر ہے پاکستانی مسلمان کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے ان بہتر برسوں میں کبھی بھی اقلیتوں کے حقوق پر میں لفظ اقلیت استعمال کرتا نہیں ہوں لیکن صرف سمجھانے کے لئے میں بات رس کر رہا ہوں کہ غیر مسلموں کے حقوق پہ ہم نے کبھی بھی قدغن الحمدللہ نہیں لگائی ہے یہ ایسے دیکھتی ہیں یہ جو پرتاؤ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو آج تک نظر آتا ہے ہمیں سوسائیٹی کے اندر بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا چونکہ یہ ربیو الاول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو میں اس آیت جو ببارکہ سے شروع کروں گی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے ایک اور آیت میں فرمایا یعنی تمام جہانوں کے لئے بشیر و نظیرہ درانے والا کافتل لناسی بشیر و نظیرہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم سب کے لئے قیامت تک کے لئے یہ قابل عمل ہے جو پاکستان مارز وجود میں آیا تو ہمارا یہ بھرپور کوشش تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے نظام کو بنائیں اس نظام میں ہمارے لئے کہیں پر کوئی یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہ کریں لہذا پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے اور ہماری ہر ممکن یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اقلیتوں کے جو حقوق ہیں خواب ان کے مذہبی حقوق ہیں خواب معاشرتی حقوق ہیں ان سب کے مطابق ہی حفاظت کریں پھر صرف یہی پر بات نہیں کرتے ہمارا جو دین ہے وہ ایک آفاقی دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل صحابہ اکرام کا خلفاء راشدین کا عمل صرف دیگر جو اس کے بعد تاریخ اسلام میں جتنی جو مسلمان بادشاہتیں یا حکومتیں آئیں ہیں ان سب کا یہ عمل رہا ہے اور انہوں نے اپنے جیسے کہ میں اس وقت مغل حکومت کی مغل بادشاہت کا ذکر کروں گی کہ انہوں نے جو پہلی اپنی جو چیز نافذ کی وہ یہ تھی کہ دوسرے مذاہب کی جو عبادت کھانے ہیں ان کی حفاظت کی جائیں ان کو ان کی عبادت کرنے سے نہ رکھا جائیں یہ کتب تاریخ میں جا بجا یہ مثالیں نہیں ہیں اگر ہم ہندو تاریخ ہو دیکھیں اور ان کی جو قبیم برے صغیر کی تاریخ ہے اس نے ہندووں کے جو ہندو بادشاہوں کے جاراجاؤں کے جو عمل تھے اس نے جو بنیادی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہی پیروکاروں کو اپنے مذہب کے پیروکاروں کے لیے ہی وہ آزار تھے اپنے مذہب کے پیروکاروں کے لیے ہی وہ باعث تکلیف تھے اس بنیاد پر یہ ایک وجہ ہے جو کہ مورخین نے لکھی ہے کہ وہ یہ حکومتیں قائم نہ رہ پائیں اور مسلمان جب برے صغیر میں آئے تو انہوں نے اپنے دین کی بنیاد پر یہاں پر نہ صرف یہ کہ معاشرت قائم کی بلکہ ریاست حکومت بھی قائم کی اور اس بنیاد پر یہ طویل عرصے تک چلتی رہی سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان ساتھ کے اندر یہ چیزیں ہمیں بھی کوئی نمائیہ اور بنیادی نظر آتی ہیں یہاں تک کہ انگریز کا دور آ گیا اس کے بعد جیسے ہی پاکستان موارز وجود میں آیا ہے تو ہم نے جو اپنی معاشرت ہے ہماری جو اسلامی معاشرت ہے اس کو ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے ہم نے کبھی کوئی مثال ایسی ملی نہیں نہ ہم نے کبھی اپنی کیفیت میں ایک چیز کو محسوس کیا ہے کہ اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر نہ کریں ہمارے جتنا لیٹریچر پڑھا ہے جتنا ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس میں کہیں پر ایک شک بھی ایسی نہیں ہے جو کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہی ہو بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے اس کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے باک صاحبہ بات یہ ہے ابھی ایک حوالہ جو آپ نے دیا مغلیہ دور کا مجھے وہ یاد آگیا جملہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ساجعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کو جب پارٹیشن ہوا ہے جس پر پاکستان سوپنے کی باری ہو رہی تھی بہت ٹکا کر ایک جملہ تھا ایسا یہ ٹکا کر نہرو کو نہیں کہا تھا یہ ٹکا کر پٹیل کو نہیں کہا تھا ان کو کہنا چاہیے تھا ٹکا کر یہ جملہ کہ تم ہندوستان تو لے رہے ہو اقلیتوں کو تحفظ کر لینا پرچار کرتے ہو دنیا میں کہ اہنسہ کے پجاری ہو اہنسہ کے پجاری مت بننا آتنک بات تمہارے پاس سے بھی ایک سپورٹ نہیں ہونا چاہیے یہ اسے کہنا چاہیے تھا لیکن قائد آسم نے بڑا کمال ایک جملہ کہا تھا جب اس نے کہا کہ پاکستان تو مل گیا اقلیتوں کا تحفظ ایسے کرنا جیسے بادشاہ اکبر نے کیا تھا تو میرے قائد نے بڑا لطیف جملہ فرمایا تھا بہت کمال جواب کیا تھا فرمایا کہ بادشاہ اکبر کو چھوڑو ہم تو ان کی پیروی کریں گے جو ہمارے سرکار علیہ السلام ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق کا جو تحفظیں وہ کیسے ہونا ہے یہ جو بات ہے دیکھیں یہ جو ریلیونس میں ظاہر ہے وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے سامنے پوری دنیا اس وقت کھلی بھی ہے ظاہر ہے انٹرنیٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے سیٹلائی چینلز موجود ہیں جو پینک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ کا شکر ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ مزید ممتاک کر دیتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے سب سے پہلے تو جو آپ نے ایک گلوبلائزیشن کی بات کی پوری دنیا میں ایک جو امیج ہوتا ہے میں اس کو ریلیٹ کروں گی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اسطلاح یہ آج کی نہیں ہے دیکھئے جب قرآن پاس نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لئے تھوڑی بن کر آئے تھے نبی سب انسانوں کے لئے تمام جہانوں کے لئے تو یہ گلوبلائزیشن کیا تو تو ہمیں وہی سے مل جاتا ہے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا پہلی دعوت دی ہے پہلا خطبہ دیا ہے تو اس نے یا ایوہن ناز کہا حالانکہ آپ کے مخاطبین عرب تھے آپ نے ایوہل عرب نہیں کہا آپ نے کہا یا ایوہن ناز اے لوگو تو یہ ایک مجموعی طور پر کلیکٹیبلی تمام انسانیت سے خطاب تھا یہ دعوت ساری انسانیت سے دی اچھی بار یہ خطاب یہ تو ایک کانسپٹ ہمارے پاس آگیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے تمام مخلوقات کے لئے نبی بناتے بھیجے گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخاطبین تھے ان میں سے کچھ نے آپ کی اتباہ کر لی آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے انکار کیا اب یہ دو قومیں یا آپ کہہ لیں کہ دو گروہ بن گئے جنہوں نے ایک کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباہ کر لی آپ کی فکار پر لبائی کہہ لیا وہ تو مسلمان کہلائے اب جنہوں نے انکار کیا وہ غیر مسلم مجھے آپ کی یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ آپ اقلیت لفظ بولتے ہوئے تھوڑا ہیزیکیٹ کر رہے ہیں میں اس سے اتفاہ کروں گی یہ تو جان دینے والے ہیں یہ تو سب پاکستانی دیکھیں یہ سب سب ملاوایا آپس میں جنہوں نے یہی آپ کی تائید کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اقلیت لفظ ان پر اقلیت لفظ ہم نے اس مستعار لیا ہے یہ ہمارا لفظ نہیں ہے ہم مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں بہت اچھی بات ہم مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے کچھ حقوق و فرائز ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اسی طرح جو غیر مسلم ہیں اگر وہ ہمارے ماتحد ہیں وہ مختلف صورتیں ہوں گے جو غیر مسلم ہیں وہ یا تو ہمارے ساتھ محارب ہوں گے لڑنے والے ہوں گے یا وہ ہمارے معاہد ہوں گے ہم نے انہیں امان دی ہوگی ہمارے پاس بطوریزم میں رہ رہے ہوں گے ہماری ریاست میں رہ رہے ہوں گے ہمارے علاقے میں رہ رہے ہوں گے اس صورت میں جب وہ ہمارے پاس رہ رہے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا واضح طور پر اتنے کلیر کٹ اندازمند کے حقوق متین کر دیئے عمل کر کے دکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حیثیتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ وقت ہے جب آپ مکہ میں سے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا آپ کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی پھر آپ حضرت فرما کر مدینہ میں سے لے گئے مدینہ میں آپ کے پاس ایک سلطنت ہے حکومت ہے ریاست ہے ایک آرمی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ربیہ بے اختیار ہوتے ہوئے سیاسی طور کی بات پر رہی ہوں سیاسی طور پر بے اختیار ہوتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ تھا جب آپ کو اختیار ملا تو آپ نے ان سے بدلہ نہیں تھی آپ نے معافی کا اعلان گیا فتح مکہ کا ایک واقعہ دیکھ لیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کفار کے بڑے بڑے لوگ اکرما تھے ابوتو کیام تھے ڈر رہے تھے ظاہر انہوں نے ظلم کی انتہا کی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا اپنے عبائی وطن سے نکلنے بر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح کیا تو فتح کے دوران جب آپ آئے تو ایک گروہ کے کلیڈ کر رہے تھے حضرت سعید بن عبادہ تو انہوں نے کہا تھا آج کا دن یوم الملحما یہ جنگ کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات نہ پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سردار پر جھکائے کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے کس رویہ کی یا کس صلوق کی تبقی رکھتے ہیں تو وہ سب سر جھکا کر کھڑے تھے اور ظاہر ہے انہیں اپنے جرم بھی یاد تھے انہیں سب پتا تھا ہم نے کیا کیا اس قابل تو نہیں ہمیں معفی دی جائے لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان زندگی گزاری تھی وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری صلوق کریں گے رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں آج جاؤ اور پھر دیکھئے ابو سفیان ابو جہائی کے بعد سارے جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں سب کی جو لیڈر تھے جو سپا سلال سے ابو سفیان تھے جس میں نہیں رہی کتنے آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کے ماضی قصہ بات کر رہی ہوں لیکن اس وقت تک کیونکہ ایمان نہیں لائے رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھئے حضرت بات کے ساتھ آئے ایک روایت میں آتا ہے میری تصحیح کیجئے گا جس وقت دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ عجمہین کے جلاو میں آپ چل رہے تھے اور جب قریب پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگوٹیشن کرا دی تھی ایمان اعلان نہیں ہوا تا ایمان لے آئے ایمان لے آئے مطلب 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 جب وہ مکہ کی گلیوں میں داخل ہوئے ہیں تو با ایمان داخل ہوئے ہیں ایسا ہی وہ ان کے جو سردار ہونے کا وقار تھا وہ قائم رکھنا تھا کہ ایسا اعلان کر دیں تاکہ ان کا جو سرداری کا معاملہ ہے وہ ذرا ان کا سر بلند ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا حدابیہ کے موقع پر جب اہل مقتہ نے آپ کو عمرہ کی ادائی کی صروق دیا اور آپ وہاں پڑاؤ کیے تھے تو ساٹھ ستر لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ چرمیں کی اور مسلمانوں نے ان کو دیکھ لیا پکڑ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا تھا کہ ان کو سزا دی جائے کہ ان کو قید کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روضاری فرمائی معاف کر دیا ان سے بدلہ نہیں لیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب مختلف جنگیں ہوئی ہیں جب کافروں کے لوگ قیدی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اگرام کو ان کی مہمان نوازی کا حکم دیا ہے بیسرک وہ قیدی تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ گرام کے انہیں سپورد کیا تو صحابہ گرام میں دل و جان سے ان کی دیکھ بھال کی مصاب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز بن عمیر ایک جنگ میں قید ہو کر آئے تو انہیں ایک انساری کے سپورد کر دیا تو وہ یہ خود بتاتے ہیں کہ وہ مجھے کھانا گھلایا کرتے تھے اور خود خجوروں پر گزارا کرتے تھے دیکھیں بات پہلیں ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ چند جملے آپ کو حدیہ کر کے ہم تو ان کے ماننے والے ساتھ کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا کہ ایک جنگ کے اندر غیر مسلم بچہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات رحمت اللہ عالمین ہے آرے صاحب لائیے تو صحیح کوئی ایسی حد تھی کوئی مثال ایسی لائیے تو صحیح نہیں ملے گی ایسی کوئی آپ کو مثال کائنات میں کئی مل ہی نہیں سکتی جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہیں آج جنیا جو ہمارے پیچھے پڑی ہیں ان کو چاہیے کہ جا کر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 ہے کہ ایک غیر مسلم بچہ جنگ کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لئے نہیں روتے تھے اس غیر مسلم بچے کے لئے آپ زاروں کتار رونا شروع ہو گئے آپ اپنے آنسوں کے موٹیوں کو بہتے چلے جاتے تھے گیا ہے تو صحابہ نے پلٹ کے لئے کہا کہ یہ تو غیر مسلم بچہ تھا اب میرے آقا کا جواب سنیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ تم لوگ اس سے بہتر ہوگا یہ تو دینے فطرت پہ تھا فطرت پہتنا ہے یہ بچہ اور کبھی کسی بچے کو جنگ کے اندر شہید مت کرنا کسی بچے کو جنگ کے اندر قتل مت کرنا ذرا سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کا عفت ان کا درگزر ان کی رواداری اور غیر مسلموں کو سینے سے لگانا خدا کی قسم مثالوں میں بھی مثالیں کہیں نہیں ملتا اس طرح سب کیا فرمایے نات کے چند اشار پیش کروں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اپنے اببہ حضرت عظم چشتی علیر احمد کے ایک نات کے چند اشار پیش کرتا ایک نات کے چند اشار پیش کرتا لے کے پہلوں میں غم امت ناظر آئے لے کے پہلوں میں غم امت ناظر آئے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے لے کے پہلوں میں سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر سن کے سرکار سن کے سرکار مدینہ کی ولادت سرکار قبر امت امت خبر امت 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 خبر امت 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 جان فرشوالوں کے مقدر کا ستارا چمکا فرشوالوں کے مقدر کا ستارا چمکا شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے لے کے پہلوں میں مقدر کا پھر کسے مان انجل دینے کا ہوش رہے اے آدم پھر کسے مان دینے کا ہوش رہے اے آدم بانٹنے والا اگر خود سربازارے بانٹنے والا اگر خود سربازارے سربازارے لے کے پہلوں میں غم امت نادار آئے امتی امتی کہتے ہوئے سر کا راہے موتらہ ارش دری یا رحمت اللی عالمین یا رحمت اللی عالمین خوشاہت خواتین وزیراہ ایک بار فرطی تیوی ہومی کی خصوصی براہرات مشریات رحمت للعالمین کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں بات ہو رہی ہے صاحب مذہبی رواداری کے حوالے سے اور بات ہو رہی ہے جو پاکستان میں غیر مسلم بستے ہیں ان کی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے مجھے ایک مثال یاد آئی گا اور میں پھر اس کے بعد اویسی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ آقا کی تو بات چھوڑی ہے نا صاحب آقا کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے وہ تو اتنا آلہ و عرفہ معاملہ ہے کہ میں نے جبلہ ادا کیا کہ مثالوں میں بھی اگر کوئی مثال تلاش کرنے جائیں گے تو سرکار علیہ السلام کی مثالوں میں سے کوئی ایک ادنا مثال یہ پیش نہیں کر سکتے یہ جو پوری دنیا کے اندر آج اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو ایک فوبیا میں ویسٹرن ورلڈ مفتلا ہے مجھے ذرا بتائیے تھا کہ ہم تو الحمدللہ اقلیتوں کے تحفظ کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر جائیں گے اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمیں دنیا کو دکھنا ہے اس لیے کریں گے کہ ہمیں سرکار کو دکھانا ہے ہمیں سرکار کو پتلانا ہے کہ سرکار جو ذمہ داری آپ نے ہمیں دی تھی ایک امتی کی حیثیت سے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ذمہ داری کو پورا کر سکیں اب ہم نہیں جانتے کہ ہم پورا کر سکے کہ نہیں کر سکے بس آپ قبول فرمالی تو ہمارا تو مسئلہ بالکل دوسرا ہے لیکن آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ کا مثلا یہ ہے کہ فرانس میں عورتوں کے جو نقاب ہیں ان پر آپ پابندی لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں صاحب کے یہ پابندی جو ہے وہ جائز ہے صحیح ہے یعنی فیزم آف ایکسپریشن کی ایک طرف آپ بات کرتے ہیں فیزم آف اسپیچ کی ایک طرف آپ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ ہماری آزادی کو سلپ کرتے ہیں ہمیں تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی آپ کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کو دیکھنے کے بعد کہ آپ ان کے ساتھ کیا صلوک کر رہے ہیں پھر آپ کو کیوں اس بات کے تکلیف ہے کہ ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری بہویں جو ہیں وہ آپ کو نقاب کے اندر اگر نظر آتی ہیں تو آپ اس میں جو تذب میں مطلع ہو جاتے ہیں سوال یہی ہے یہ ایک مقصد کے تحت مجھے لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک کام ہو رہا ہے جس میں چھوٹے سے کسی ایشو کو اٹھا کر پاکستان پر بہت سی چیزوں کو چسپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ستارے کام ہو رہے ہیں اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے پلینڈ اس کو جو ہے وہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اقلیتوں کے حوالے سے یہ کام ہو رہا ہے ان کے حقوق سلطی جا رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے ان کو زندہ درگول کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو پلینڈ ہو رہا ہے نا ہم تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی ایسا واقع ہو بھی جاتا ہے تو ہم فوراً اس بات کو ان کرتے ہیں کے ساتھ یہ غلط ہے اگر مسلمانوں نے کیا ہوتا ہے تو ان کو کنڈینڈ کرتے ہیں باقاعدہ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نہ تاریم ہے نہ ہماری تربیت ہے نہ ہماری سرکار نہیں بتا ہے لیکن وہاں تو باقاعدہ یوں سمجھنیجے کہ وہ افنسیو ہو کے جو ہے یہ سارے کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم چھیک کرتے ہیں بلکہ کیا کہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ یہ بات اس وجہ سے نتی ہے اور پاکستان کو ہمیشہ یہ چیلنج اس لئے فیس کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد ہی لا علی اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر رکھی گئی تو یہ پہلے دن سے ہی یہ بات کھٹکتی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں پاکستان ان کی نظروں میں ہمیشہ کھٹکتا ہے تو ایک پلیننگ کے طاعت ہے سارا کچھ ابھی میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جو ہم نے شروع بھی کی اور جو زیادہ اس وقت اور الحمدللہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں موجودہ حکومت کو کہ جو کرتار پور رہزاری کا یہ کام یہ بہت بڑا کام ہے انشاءاللہ یہ آیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ آنے والی نسلیں بھی اس کی گوائی دیں گی کہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا پاکستان قطع کلام کی معذرت پھر آپ بات سنچنوں کیجئے گا اس کے ساتھ ایک بات کی اور ریلیمنٹ ساہب بنائیں گا اور میں چاہتا ہوں اس پر بات ہو دیکھیں ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم مردہ پرس قوم ہو گئے لوگ چلے جاتے ہیں نا صرف کتابوں میں تذکرے ملتے ہیں زندوں کی جوہ ستائش نہیں ہے جنرل اسمبلی میں خان صاحب نے جت انداز سے اسلام کا مقدمہ لڑا ہے اور جت انداز سے نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے آواز اٹھائی ہے میرا خیال ہے نا اس سے پہلے کوئی لیڈر ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ اتنا دبنگ انداز میں جا کر جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں لوگوں کو بتایا ہو کہ ہمارے دل کا معاملہ ہے صاحب دل سے شیڑ سار کرنے کی کوشش مت کیجئے گا غلط تو نہیں کہہ رہا ہے اصل میں ہمارے ذرت اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ common cause ہے یہ کسی شخصیت کی بات نہیں ہے با 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 کیا اچھی بات اگر ہم اس کی حمایت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے مقصد کی حمایت کر لیں بلکل صحیح پرسنوریٹی کی بات نہیں ہے یہ کوئی دوسرا بھی اس طرح کا کام کرتا ہے اس کی بھی تحصیل ہونی چاہیے بلکل صحیح کہ آج آپ اس کی تحصیل کریں کل اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ازاز دے دے تو اس نیت سے اور اس جذبے سے ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایک تھوڑی محدود سوچ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں اگر وہ تھوڑا اس سے باہر نکلیں اور اس کا کریں وہ آج اس کی تحصیل کریں تو کل میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ان کے اپنے بھی قد بڑے کرنے کا ذریعہ بنے گا سر میں تو یہ بات جانتا ہوں میں نے دیکھا کہ وزارت عظمہ کی کرسی سمالنے کے بعد جو شخص جوتیاں اتار کر مدینے میں حاضری دے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے صاحب لیکن ان جوتیوں کا اتارنا اور اس عدب مدینہ کا صدقہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسا دیتا ہے کہ جنرل اسملی میں آواز گونتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ممتاز کرنے اور عالم یہ ہے کہ جانے سے پہلے بھی مدینے میں حاضری ہے یعنی جن کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں پہلے ان کے دربار میں حاضری جی جا رہی ہے یہ چھوٹے باتیں تو نہیں ہوئی جنرلللہ دیکھیں ہمارے ایشو کیا بن چکے ہیں ہم لوگ جتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہمارے قد اتنے بڑے نہیں ہیں اگر ہم دعوے بڑھانے کی بجائے قد بڑھانے کی وجہ دیں تو میرا خیال ہے بہت مچ ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنے لئے اپنے ملک کے لئے اور پھر اسلام کے لئے میں جو بات آپ کی خدمت میں جو ایک سورہ بات چل رہی ہے برسگیر کے حوالے سے تو برسگیر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ساٹھ ستر کروڑ کے قریب اس وقت مسلمان ہیں اس ریجن کے اندر بھنگردیش کے پاکستان اس پورے ریجن کے اندر سبیس کروڑ تو ہندوستان میں ہے وہ تقریباً اتنی کا دارت بنتی ہے میں بنگلہ دیش میں گیا ہوں ہندوستان بھی گیا ہوں دیکھیں ہمیں چیزیں اچھا یہ جو ساٹھ ستر پرول مسلمان ہیں آپ تیسری چوتھی پانچویں پوشت میں جا کے دیکھیں تو ان کا شجرہ نصب کہاں جا کے ملتا ہے یہ بڑی گوھر کرنے والی بات ہے کسی ہندو سے یا سکھ سے سوائے ان کے جن کی رگوں میں آقا علیہ السلام کا پاکستان نصب اور خون دور رہا ہے ورنہ تو ہم سارے لوگ جو ہیں چوتھی پانچویں پوشت میں کنورٹیڈ ہیں اچھا یہ جو کنورسیشن ہوئی یہ کن کے ذریعے ہوئی یہ ان بزرگوں کے ذریعے اچھا اولیہ اکرام کی چیز کے علم بردار تھے وہ رواداری کے اور یہ رواداری جو ہے یہ انسان کی فطرت کا ایک تقاضہ ہے اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ فطرت کے مطابق ہیں تو یہ فطرت کا تقاضہ تھا فطرت کی آواز پر لب بیک کہا آج مودی حکومت کو اور جو انڈیا کی جو موجودہ پالیشی ہے وہ ان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے انہوں نے یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ آپ کا یہ جو تشدد کا اور یہ جو نفرت کا جو آپ کاروبار کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا اور انسانی فطرت ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ لوٹ کر آئے گا اور یہ خطے کے اندر آج جتنے ہیں انشاءاللہ یہ دگنے تگنے اس سے کئی زیادہ انشاءاللہ سارے کے سارے جیچھے پوری دنیا میں اسلام نے غالب آنا ہے تو یہاں بھی آنا ہے انشاءاللہ تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں چاہیے کہ یہ ایک فطرت کی آواز ہے فطرت کی آواز کو آپ دبائیں گے تو آپ خود ناکام ہوں گے آپ خود خائب اور خاصر ہوں گے لیکن یہ فطرت کی آواز کو آپ نہیں دبا سکتے ہیں یہ فطرت کی آواز کی آپ بتائیں کتنے لوگ آپ وہ جو اہانسہ کی بات کرتے ہیں آپ اگر اس کے اوپر قائم ہوتے تو شاید کچھ لوگ آپ اپنی طرف مائل کر لیتے تو آپ نے تو ایک شخص بھی مائل نہیں کیا اور یہاں ساٹھ ستر کروڑ مائل ہو گئے تو یہ بزاتے خود یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام کی جو رواداری کی تعلیمات ہیں یہی لوگوں کے دلوں کے اندر بھرکتی ہیں یہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہے ایک بڑی اچھی بات جو میں کہنا بھی چاہتا ہوں اور میں پشتے کئی پرگرامز میں بات کر چکا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے وہ اسی صاحب بہت بڑا فضل ہے آپ بزرگ ہیں ظاہر ہیں مجھ نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے ہو سکتا ہے کہ قیام پاکستان کے عریب قریب آپ ہوں ہم نے تو سنا ہے نا بزرگوں سے لیکن ہمیں تو ایک بات معلوم ہے کہ جس وقت قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ پاکستان کے لیے دور دھوک کر رہے تھے تو اس وقت ان کو کافر عظم تک کہا گیا تھا ایسا ہی تھا نا لیکن دیکھیں آپ کہ قدرت سے کیسا جو ہے وہ پانسہ پڑھتا ہے کہ آج بہتر برس کے بعد ان کی اولادیں جو کافر عظم کہتے تھے ان کی اولادیں یہ کہتی ہیں کہ دو قومی نظریہ بلکل صحیح تھا اور محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ بلکل صحیح تھے مجھے تو وہ وقت بہت قریب نظر آتا ہے میں تو ہندوستان کے مسلمانوں سے عموماً درخواست کرتا ہوں کہ صاحب آئیے ملک ہے ہمارا common interest کیا ہے ہمارا common interest لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے اور کچھ ہونا نہیں جنید بھائی میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ سنا تھا میں 96 میں ہندوستان گیا تھا مجھے اللہ لبسانی رحمت اللہ علیہ کے اُرس پاک کی تکنبات ہیں تو وہاں مجھے موقع ملا گروپ کی نمائنگی کرنے کا تو وہاں ہم نے کچھ مواقع کے اوپر میں نے سپیچیز کی تو ایک ان کا گرو گبیند کا منظر ہے یہ جو گولڈن ٹیمپل کے بعد یہ دوسرا بڑا کہا جاتا ہے جو میری معلومات ہیں گردوارہ ہے ہمارے سکھ بھائیوں کا تو وہاں پر ہم لوگ گئے انہوں نے ہمیں ایک ویلکم کا وہاں پر ایک پروگرام رکھا تو وہاں یہ باتیں ہوئیں کہ یہ جو ہمسائی جی ہے اور یہ بھائی چارہ ہے اور یہ ساری چیزیں تو میں نے وہاں اپنی سپیچ میں کہا کہ اگر آپ بغل میں چھوڑی اور موں میں رام رام والا نظریہ ترک کر دیں تو ہم دو اچھے ہمسائے بن سکتے ہیں بھائی تو ہم کبھی بھی نہیں بن سکتے کیونکہ لامہ اکبال رامت اللہ نے کہا کہ یہ آگ اور پانی کا ملاحب ہے لیکن دو اچھے ہمسائے بن سکتے ہیں اگر ہم یہ بات اندر سے نکال دیں تو جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے اور ریلویس ٹیشن سے بھائی ٹرین ہم گئے تھے تو ایک صحابہ آئے انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی کہ جو سچائی ہے یہ اپنی طاقت دکھاتی ہے سچائی اسلام کی استعلیم رواداری میں ملجل کر رہنے کے ادر آپ دوسرے کو عزت لیں اور خود بھی عزت لیں اس کے حقوقت حفظ کریں بڑی سمپل سی بات ہے چملے کو ادا کرتے ہوئے بڑھتے ہیں لفظ صاحبان کی طرف بات یہ ہے کہ 1984 میں 1984 میں گولڈن ٹیمپل پر آپریشن گلو اترال کی صورت میں جو انہوں نے بویا تھا آج سارا وہی کارٹ چونکہ خالستان کی تحریک اس وقت مضبوط ہو چکی تھی افتداء ہو چکی تھی وہ اپنے وروج پر تھی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بویا تھا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھا خدا نخاص تھا خاتم بدن کے ہماری اس پاتشان کی زمین پر اس پاس زمین کے اوپر کسی غیر مسلم کے ایک خون کا کترہ بھی بائے وہاں تو انہوں نے دریا کے دریا باہر تو ہی نہیں گئے اس میں کوئی دوسری رائے تو ہی نہیں ہے جی آپ کی طرف اور اس مہینے کا جو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسنس ہے تو ظاہر ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن اور اس کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور تعلیمات میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ محبتوں کو عام کرنا نفرتوں کو ختم کرنا لوگوں کو اپنے طریق لانا کیا کہیں دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کے لحاظ سے ان کے ایک سچے پیروکار ہونے کے لحاظ سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ٹھیک طریقے سے عمل کرنے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی محبت تھا اگر اس محبت کے لئے تفریق نہیں کہ یہ فلان شک سے ہوگی پلان سے نہیں ہوگی انسانوں تمام انسانوں صرف انسانوں سے نہیں بہت ہی مخلوقات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تفریق نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ یہ غیر مسلم شخص آیا ہے تو میں اس کی عزت اکرام نہ کروں یہ کسی بڑے قبیلے کا سردار ہے تو میں اس کی زیادہ عزت و اکرام کروں ایک عام شخص یا ایک قبیلے کا سردار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی توجہ سے اتنے انہماد سے اس کو اتنا ہی عزت و احترام دیتے جس کا وہ حق دار ہوتا تھا کوئی تفریق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں لیکن مجھے ہمیشہ سے ایک گلہ رہتا ہے ہم زبان سے اس چیز کا بہت اقرار کرتے ہیں ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے بلکل برعکس ہے ہم ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں غیبت کرتے ہیں چگلی کرتے ہیں ہم کسی شخص کے بارے میں ظاہری طور پر دیکھ کر اس گمان پیدا کر لیتے ہیں ہم ظاہری حالت دیکھ کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں یہ بندہ تو ہے ہی ایسا پھر ایک اور چیز آ جاتی ہمارے معاشر میں کہ میں مشاہدہ کروں دو افراد ہیں ان کا بہت اچھا تعلق ہے کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک موقع ایسا آیا تھی اس نے فرد نے آخر کہہ دیا کہ یہ شخص تو ایسا اور ایسا ہے ہم اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے ہیں ہم بدگمان ہو جاتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تعلیم ہے کوئی پاسک تمہارے پاس خبر لے کر آئے اور دیکھئے کتنا واضح حکم ہے یہ صرف دنگ کی حالت کے لیے نہیں ہے یہ عام حالات کے لیے بھی ہے ہمارے آپس کے ریلیشنز ہمارے تعلقات رشتے داریاں سے بہت متاثر ہو رہے ہیں ہم محبتوں کا پرچار کرنے کی بجائے نفرتوں کی ترویج کر رہے ہیں اس کی صلاح کی ضرورت ہے اور یہ محبت پیدا کیسے ہوگی مطلب ہم ایک دائرے میں خود کو محدود کر لیتے ہیں ایک تو یہ پلان اسلک کا ہے یا پلان فرقے کا ہے یا پلان علاقے سے تعلق ہے ہم اس میں پڑ جاتے یہ پلان ذات برادری کا ہے اسلام کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے اسلام اس سے مبرہ ہو کر درست دیتا ہے اسلام کہتا ہے انسان ہونے کے ناتے سب یکسہ محبت کے حق دار ہیں اور شاید ہمارا جو ماضی ہے جو ہم ماضی میں ہندووں کے ساتھ رہتے رہے تو تھوڑی بہت کچھ اثرات جیسے عویسی صاحب نے فرمایا کہ کہیں نہ کہیں آٹھ دس کشتوں میں جاگر ہم سارے کنورٹریڈ ہیں تو ہمارے اندر شاید وہ پیچھے کوئی ایک بات چھپی دی ہے کہ شاید ہماری ذات سپیریر ہے یا ہم فلان سے آلہ اور بردر ہیں یہی چیزیں افرت پیدا کرتی ہیں مجھے ایک اور بات سمجھاتی ہے آپ کی بات بلکل درست ہے بلکہ ہندر پرشن درست ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کلچرلی اور مورلی جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک انسوینس جو ہے وہ برے سقیر پاکو ہند کا ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہا ہے چل رہا ہے اور وہ ظاہر ہے ہماری تقاریب میں بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ ہماری غصومات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت سی جگہوں پر اندر نظر آتا ہے مورا اس سے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ سمجھ لیجئے کہ نوبل جو راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم باوجود اس کے بے انتہا گراوٹ میں ہیں میں کل اپنے شو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب تو مجھے خوف آتا ہے بہت سی چیزوں سے جس طرح سے ہمارے ہیں جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے معاشر کے اندر غلط کو غلط نہیں سمجھا جاتا حرام کو حرام نہیں سمجھا جاتا ہوئے اسی صاحب یعنی غلط کام کھل کر سینہ چوڑا کر کے بابانگے دول کرتے ہیں حرام سینہ چوڑا کر کے سینہ کھول کے بابانگے دول کھاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم بالکل صحیح کریں ہمیں کوئی اس بات کی پروائی نہیں ہے تو اب اس کا کوئی راستہ تو ہوگا نا ہم یہ کہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے اب ہمیں کچھ نہیں کرنا دیکھیں راستہ تو ہمارے پاس بہت پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں جب جاتے تھے تو وہ بڑھی آپ پر پوڑا پھینکتی تھی مطلب اب وہ ایک اس نے عادت بنائی تھی اور بڑے احتمام کے ساتھ روزانہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن وہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے گئے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اب غورت تھر تھر کام سنے لگی کہ لو جی آج میری شامت آگئی آج بدلہ لینے آگیا لیکن وہ تو رسول رحمت تھے نا انہوں نے اس کی عیادت کی جب تک وہ بیمار رہے بیمار رہی اس کے خدمت تھی اور وہ بہت متاثر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آیا اور پھر اصرار بھائی کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اصرار اور رموز پر مبنی کلام تو آپ سنائیں گے جا ہم تو بس ایسی ایک بات کہہ کے آپ کی طرف آ جاتے ہیں بہت لطفہ مجھے بہت زبردست آپ جو موضوعات آپ نے چھیڑ رکھے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن پہ گفتگو ہونا چاہیئے تھی ہمیشہ اور بہت کم ہوئی اللہ تعالیٰ آزم سشتی صاحب کے علیہ رحمہ کے درجہ سبنن سرمائے کیونکہ عشق کے معاملے میں جب بھی ہم نے کسی آشق کا ذکر سنا تو اس صف کے اندر آزم سشتی علیہ رحمہ کو پایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ست کے سا ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے تو میں جبلہ یہ ارز کر رہا تناظرین کہ دھر دھر کہا ہم نہیں جو بات کرنی ہی تھی فتہ مکہ ہو چکا ہے لا تصریبہ علیہ کم اللہ یوم کہہ کر جو ہے اعلان بھی ہو چکا ہے اور یہ کنڈیشنز بھی دے دی کہ آج حضرت ابو سوفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دھر میں جو پناہ لے لے اس کی بھی معافی ہے آج یہ ہتھیار ڈال دے اس کی بھی معافی ہے آج جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس میں پناہ لے لے اس کی بھی معافی ہے آج جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس کی بھی معافی ہے لیکن اس کے بابوجود نہیں ایک شخص تھا جن کا نام تھا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایمان میں لائے لے اور بو جہل کی بیٹے سے ذرا سوچئے کہ جہل کا باپ بو جہل جس نے یہ دیکھا ہی نہیں یہ کون سامنے ہے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اندھا ہو چکا تھا وہ یمن چلے گئے اس خوف کے ساتھ کہ میں تو ظاہر ابو جہل کا بیٹا ہوں میرے ساتھ تو کیا معاملہ ہوگا ان کی بیوی پیشے گئی اس تیقن کے ساتھ کہ یہ رحمت اللی العالمین ہے یہ کریم ہے ابن کریم ہے معاف کر دیں لے کر آئیں اپنے شوہر کو واپس اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو میں رضی اللہ تعالی عنہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائے کہ روایتیں کہتی ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرات جذبات میں ایک دم کھڑے ہو گئے اپنی نشطہ میں ایک دم کھڑے ہو گئے کہ اکرمہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو بچھا دیا اور ان کا استقبال کیا یہ میرے آقا کا طرز عمل ہے کہ بو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کو صحابیوں کی صفت میں کھڑا کر کے وہ دنیا آتا کر دیا کہ جس درجے کو لوگ ستھر اٹھا کے دیکھتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ مجھے ایک مصرہ اببہ کا یاد آ گیا کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں گشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں اس وقت اپنی لکھی بھی ایک ناٹ کے چند شار پیش کر رہا ہوں یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت سے اپنی یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت اپنی یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت اپنی مستند ہے در حسان سے نسبت اپنی مستند ہے در حسان سے نسبت اپنی یوں تو معلوم نہیں کوئی پوچھے تو حوالا تیرا دے دیتے ہیں یوں تیرے نام سے ہو جاتی ہے عزت اپنی یوں تیرے نام سے ہو جاتی ہے عزت اپنی اپنی کاش میں بھی انہیں تنہائی میں محسوس کروں کاش میں بھی انہیں تنہائی میں محسوس کروں خلوت غار ہرا دے ذرا قسمت اپنی خلوت غار ہرا دے ذرا قسمت اپنی نات ہو شیر ہو نغمہ ہو سناخانی ہو نات ہو شیر ہو نغمہ ہو سناخانی ہو نات ہو نات ہو شیر ہو نغمہ ہو سناخانی ہو ان کا آواز تو پہنچے کسی سورت اپنی ان کا آواز تو محسوس کروں پہنچے کسی سورت اپنی میرا لہجہ میری آواز انہیں بھا جائے میرا لہجہ میری آواز انہیں بھا جائے اے خدا تو ہی دکھا دے کوئی خدرت اپنی اے خدا اے خدا تو ہی دکھا دے کوئی خدرت اپنی مکتہ بیش کروں خود کو کہتے ہو غلامیں شہبت ہا اسرار اے خود کو کہتے ہو غلامیں شہبت ہا اسرار جاؤ آئین میں دیکھو ذرا صورت اپنی جاؤ آئین میں دیکھو ذرا صورت اپنی یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت اپنی مستند ہے حیدر حسان سے نسبت اپنی یوں تو معلوم بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پروفیسر صاحبہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اسلامفوبیا کے حوالے سے اور انتہا پسندی کی جو سوچ اچھا ایک عجیب سی بات یہ بھی ہے جو میں محسوس کرتا ہوں اور ہو سکتا آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں کہ بھلا عجیب مامتا ہے وہ ہے کیا کہ غائروں سے تو حسحس کے ملاقات کرو ہو ہم سے فقط ذہر بھری بات کرو ہو یہ مسلمانوں کی بات کرنا ہوں میں اس وقت اور یوں سمجھ لیجئے کہ سامنے ویسرون ورلڈ ہے کہ غیروں سے تو حسحس کے ملاقات کرو ہو اور ہم سے فقط ذہر بھری بات کرو ہو دامن پہ کوئی چھیک نہ خنجر پہ کوئی ڈاک تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو یعنی قتل بھی ہمارا ہو رہا ہے ہون بھی ہمارا بہرہ ہے مقدمہ بھی ہمارے خلاف کٹھیرے میں بھی ہم کھڑے ہیں استقاثہ بھی ہمارے خلاف ہی ساری باتیں کر رہا ہے نفائی کا موقع ہمیں دیا نہیں جاتا اور کیا دیا جاتا ہے کہ ہم اجھٹ ہیں ہم جاہل ہیں ہم گوار ہیں ہم انتہا پسند ہیں جبکہ انتہا پسندی تو وہاں پریویل کرتے ہیں کیا کہ نہیں اچھا یہاں سے میں بات شروع کروں گی پاکستان مرض وجود میں آیا بہتر سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ پارٹیشن ہوئی پارٹیشن کے پہلے کے حالات پارٹیشن کی حالات میں ہوئی اس کے بعد کیا ہوا اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وہ ہمیں ایسے کیوں دیکھتے ہیں دیکھیں سرحدیں جو ہیں وہ متعین ہوگئی سرحدیں بند ہیں مسلسل ہم ایک مشمنی کی قیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ہماری سرحدیں متعین ہیں جو انڈیا کی سرحد ہے جو پاکستان کی ہے میں ادھر ہی آؤں گی آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ پارٹیشن ہوئی اس کے بعد سے بہتر سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا ہے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم مل جل کر نہیں رہ سکتے دیکھیں برسگیر کی جو سرزمین ہے یہ مذہبی سرزمین ہے مذہب جو ہے وہ امن محبت اور رواداری سکھاتا ہے اس میں جو ہمارے حساب سے سرے پہرست ہے وہ اسلام ہے اور ہم نے ہمیشہ اپنے راستے کھلے رکھے ہیں ہم نے ہمیشہ اپنے طرف آنے والے ہاتھ کو ویلکم کیا ہے لیکن دوسری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے اب یہاں سے جیسے ڈاکٹر طائرہ صاحبہ نے اخلاقی برائیوں کی بات کی جہاں سے ہمارے اندر جو کمزوری پیدا ہوئی وہ پر امن معاشرے کے اندر جو انسانی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کی ادم موجودگی ہے وہ جب ہم یہاں پر نہیں کار پائیں تو ہم ایک کمزور خطے کے لوگ کمزور لوگ کمزور انسان نظر آتے ہیں دیکھائی تو دیتے ہیں دیکھیں اگر ہمارے اندر جو کمزور نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یورپ کو دیکھیں ہمارے پاس کو حسن اور نومان جیسے لوگ موجود ہیں بے شک ایک وقت میں پھر ان کو ہدا دیتے ہیں آپ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے اوورال خطے کی بات ہو رہی ہے پھر یورپ کو اگر ہم دیکھیں کمپیر کریں تو یورپ کی ممالک میں پہلے بہت جنگیں تھیں بہت فسادات تھے لیکن ان کی سرحدیں کھلی ہیں ان کے جو معاشرہ ہے وہ پر امن ہے لیکن یہاں پر سرحدیں بند ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ بد امنی کا شکار ہے اور ہم ان مظلوموں کو کبھی نہیں بھولتے ان محسورین کو کبھی نہیں بھولتے جو ظلم اس وقت تہرے ہیں لیکن ایسی ہونا نہیں چاہیے تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامو خوبیا یا یہ کہ ہمیں ایک ایسی سیچویشن میں گرفتار کیا جاتا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے جس میں کہ ہم ایسی ڈیویلپمنٹ میں آگے نہ بڑھیں جہاں پر کہ ہم ایک بڑا گروہ دکھائی دیں یا ہم ایک اچھا انسان دکھائی دیں تو یہ تو بلکل بات پیروشت ہے کہ ہمارے لیے یہاں پر ہمیشہ امن کو پوری طرح قائم نہیں ہونے دیا گیا جس کی بنیاد پر ہماری جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ جعنی انسانی بنیادوں پر نہیں ہو پائی اور بلکل اس میں جو جنیشنز کیا بات کرنا چاہتے ہیں ان کا اس میں ہاتھ ہے اور ہماری ہی کوشش ہے ہم اسی کوشش میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ ہم جیسے وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر جیسے بہتشت مستحقب ہو رہی ہے وہاں پر قوانین مستحقب ہو رہے ہیں وہاں پر اگر کرپشن نہیں ہے وہاں پر اگر اخلاقی برائیاں نہیں ہیں تو یہاں پر بھی نہ ہو لیکن یہ دو طرفہ ہوگا یہ پورے کے پورے برے سغیر کے اندر یہ کیونے جب ہم ایک آپ کہلیں کہ بڑی یونین بنائیں گے تو یہ ایسا ممکن ہوگا اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا اچھا ٹھیک بڑی سادی سی بات اور بریک کے بعد انشاءاللہ اسرار صاحب نے جو سمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ہے تو آج شمائل مبارکہ میں انشاءاللہ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں گے لیکن جاتے جاتے بڑی سادی سی بات اس کرنا چاہتا ہوں ہم سب بڑے عجیب لوگ ہیں ہمارا معاملہ ہی بڑا محطن ہے اور اللہ کرے کہ میری آواز انتہائی محبت کے ساتھ پہنچ جائے کیونکہ بہت سی باتیں محبت میں کہہ دی جاتی ہیں سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ بات کیا کی جا رہی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو منزل ہے نا وہ شہادت ہے تو جن پاکستانیوں کو یا جن پاکستان کی رہنے والوں کو ہمیشہ یہی دیکھنے کو ملا ہو کہ ان کے محافظین کی جو مائے ہیں جب وہ ان کو پیدا کرتی ہیں نا تو گٹھی میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بات اگر کوئی چیز پلاتی ہیں تو وہ شہادت پلاتی ہیں تو جہاں وجود شہادت 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 سن کے بڑا ہوتا ہے وہاں تعداد پر تفاق نہیں ہوتا وہاں تعداد پر اللہ کی ذات پر ہوتا ہے ہم تو اللہ کی ذات پر امان بکتے ہیں سب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے اور انشاءاللہ نسرت فرماتا رہے گا ہمارے ساتھ رہیے ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر صفحے کے بات جنبت لا عرش داری جا رحمت اللی آلمین جا رحمت اللی آلمین خوش آمدیس خواتین و عدرات رحمت اللی آلمین سے چاہ چلتے اس قسم سے برائرات شریعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزمان دوائے دہوال آپ کے وہتی پسندیت سیگمنٹ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج چماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں بات یہ سب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک کامل تھے قوت بسر کی طرح اللہ تعالی نے آپ کو قوت سما بھی بطریقِ خرقِ عادت غائد درجے کی عطا بھی دیں آپ قریب و بیت یعنی ہر طرح سے ہر آواز کو بہت آسانی سے سن دیا کر دیتے ہیں حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے حضرت عبو عیوب انساری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت نکلے تو آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے حضرت عناس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کرمایا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ اے بلال کیا تُو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں انہوں نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تُو نہیں سنتا فرمایا کہ تُو نہیں سنتا ان قبر والوں یعنی ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے اور وہ وابیلا کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ناگہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو آسمانی کی جانب اٹھایا اور فرمایا والیکم السلام ورحمت اللہ حاضرین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا فرمایا کہ حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اوپر سے گزر رہے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا جس کا میں نے جواب دیا ہے اصلاح صاحب یہ سماعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں ریاں تشریف فرماتے آپ حضرت مامون نماز تحجد کے لئے اٹھے اور وضوح کرنے کی جگہ تشریف لے گئے تو میں نے سنا کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ میں تیرے پاس پہنچا میں تیرے پاس پہنچا میں تیرے پاس پہنچا اور تُو مدد کیا جا جب وضوح کر کے باہر تشریف لائے تو میں نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ لبیت اور تین مرتبہ نسرت فرمایا ہے گویا کہ آپ کسی انسان سے کلام فرما رہے تے کیا آپ کے پاس کوئی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راجز مجھ سے فریاد کر رہا تھا عثمانی صاحب پھر آگے فرماتے ہیں کہ اب بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات میں پہلے واضح کر دوں تاکہ پھر اس کے بعد مزید بات کروں کہ وہ اس وقت مکہ میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں موجود تھے یعنی وہ وہاں سے فریاد کر رہا تھا اور وہاں مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دستگیری کر رہے تھے واقعہ یہ تھا کہ صلحہ حدیبیہ میں بنی بکر قریش کی طرف سے ذمہ دار تھے اور بنی خضا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ دار تھے اور یہ ذمہ داری اس اہد پر تھی کہ آئندہ دس سال میں بہامی جنگ نہ ہوگی مگر قریش نے اہد اور شرائط کو توڑ دیا اور بنی بکر بغیرہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قتل کرنے کا ارادہ کیا اس وقت حضرت عمر بن سالم راجز نے مکہ مکرمہ سے فریاد کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائے اور ان سے مدد مانگی جس کے جواب میں آپ نے تین مرتبہ فرمایا لبائک 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 اور تین مرتبہ آپ نے فرمایا نسرت 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 یعنی تیری مدد کی گئی چنانچہ بعد ازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر چڑھائی کی اور مکہ فتح ہو گیا گوئے ظاہری اور باطنی انداد کا مکمل طور پر ظہور ہو گیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں اب یہاں پہ میں ایک بات رس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باکتا ہے اس کا تو ظاہرہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کیونکہ امتی اسرار بھائی یہاں سے بیٹھ کے پکارے لاہور سے بیٹھ کے پکارے کراچی سے بیٹھ کے پکارے امریکہ سے بیٹھ کے پکارے ہندوستان سے بیٹھ کے پکارے دنیا کے کسی کونے سے بیٹھ کے پکارے جس وقت امتی یا رسول اللہ کہتا ہے بلکہ میں تو اس سے آگے کی بات کروں زبان تو بعد میں کہتی ہے نا جس وقت امتی کا دل یا رسول اللہ کہتا ہے میرا ایمان خدا کی قسم گمبدِ خضرہ کے مکیم اس وقت سنتے ہیں یہ تو سماعتِ مصطفیٰ کا معاملہ ہے نا اب آئیے میں ایک فرشتی کی سماعت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور جن کی جوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہِ اتھر بے ہم جو کہتے ہیں نا کہ سرکار علیہ السلام پر دروت پڑھو دروت پڑھو دروت پڑھو یہ دروت سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور کیسی جوٹی ہے ذرا سن لیجئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شک ایسا نہیں جو مجھ پر دروت پڑھے مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے یعنی میں اس کی آواز کو سنتا ہوں چاہے وہ کہیں بھی موجود ہو صحابہ نے اچھ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وفات کے بعد بھی آپ سنیں گے فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پر لاکھو سلام اب آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں سلام یہ تو بات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی ان کی شان کی کہ ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا اب ذرا درباریوں کی بات جو میں فرشکے کا ذکر کر رہا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کو تمام مخلوقات کی قوت سماعت عطا کی گئی ہے کیا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کو ساری مخلوقات میں غلط تو نہیں ہوں اسمانی صاحب روکس صاحبہ غلط تو نہیں ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پوری کائنات کی سماعت عطا کی ہے اور سماعت عطا کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو میرے روزے پر منتخب کر دیا گیا ہے اور میری وفات سے لے کر قیامت تک وہ وہیں پر کھڑا رہے گا اب آگے کی بات بڑی کمان ہے آگے کی بات یہ ہے کہ ڈیوٹی لگا دی ہے روزے پر میں تو وفات کے لحظہ استعمال نہیں کرتا ظاہر حدیث میں تو کہتا ہوں پردہ فرما ہے تو سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک کی اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ روزہ اثر پر کھڑا رہے گا اور سرکار آگے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو بھی امتی جو بھی امتی یعنی اب یہ سمجھ لی ہے جو بھی سے مراد کہ کائنات میں جہاں جہاں امتی موجود ہیں جس جس چپے پہ موجود ہیں جس جس زمین پہ موجود ہیں جس کونے میں موجود ہیں جو بھی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور پڑے گا وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلان ابن فلانے آپ پر اس طرح ان الفاظ میں ضرور بھیجا ہے بس آخری بات ارس کر رہا ہوں ہم اصل میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھے کے سعودے کرتے ہیں ہماری مثال اصل میں یوں کہہ لیجئے اس حارون رشید کی طرح ہے کہ جو بحلول دانا سے علچ پڑے تھے کیونکہ وہ دیکھ کر سعودہ کرنا چاہتے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حارون رشید نہ بنائیں بلکہ دبایدہ کی صف میں کھلا کر دیں جو بند دیکھے کا سعودہ کر کے آئی تھی اور ایسا سعودہ کر کے آئی تھی کہ اس کو پھر شرمندگی نہیں ہوئی تھی بلکہ شرمندگی تو پھر حارون کو ہوئی تھی کہ کاش جو سعودہ میری بیگم نے کیا تھا میں بھی وہ سعودہ کرنے تھا تو سرکار علیہ السلام سنتے ہیں اپنے دل سے درود پاک کی لڑیوں کو موٹیوں کو پھرو پھرو کر بھیجتے رہیے سرکار کی بارگاہ میں یہ وہ مہینہیں جس میں سرکار تشریف لاہ ہیں سماعت مصطفیٰ پہ لاکھوں کروڑوں سلام ہیں خدا کی قسم میرا ایمان ہے ایک درود بھی قبول ہو گیا درود تو قبولی قبول ہے نا درود تو رد ہوتا ہی نہیں ہے لیکن بات وہی ہے جو مقبول بارگاہ ہو گیا پھر سوچ لیے کہ آپ کا تعلق کسی عام انسان سے نہیں جڑے گا ان سے جڑے گا جو اللہ کے خاص ہیں اور بس وہی خاص ہیں انشاءاللہ کل اس سنسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اسرار پر کیا سنانے والے ہیں والد صاحب کی نات کے چند اشارت پشک کرو گزرے وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور گزرے وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزرے نور ہوئی وہ راہ گزرے نور گزرے وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزرے نور نور اس نور مجسم کی ہے ہر شام سہے نور نور اس نور مجسم کی ہے ہر شام سہے نور ہر شام سہے نور گزرے وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزرے نور لب نور دہا نور زبا نور بیا نور دل نور جگر نور جب ہی نور جب ہی نور 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 دل نور جگر نور جب ہی نور 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 گزرے ہو جھر سے اور کے سوکھی زیان نور گزرے ہو جھرے ہو جھر سے کی چمک نور ارے اس آیائے ذہمت کی ہے ہر دین و زبر نور ارے اس آیائے ذہمت کی ہے ہر دین و زبر نور گزرے وہ جدر سے شیر کا آگے لکھونا ہے ممکن نہیں ساری ایک انساء کی رسائی ممکن ممکن نہیں ایک انساء کی رسائی کیونکہ ہے خاک کا گھر خاک مگر نور کا گھر نور ہے خاک کا گھر خاک مگر نور ممکن ممکن گزرے وہ جدر سے ممکن 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 عمل اور استحرام کو عام کرنا ہے سب لوگوں تک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ آقا علیہ السلام کے شمائل پر اجازت کی اجازت ہے اس میں ایک نقطہ میں اپنے ناظرین کے بڑی ذوق والی بات ہے وہ حدیثِ قرصی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں بھی اور ابھی بھی جو آپ شمائل بیان کر رہے تھے آقا علیہ السلام اس میں آپ نے لفظِ سماعت استعمال کیا یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں کان کا لفظی استعمال نے ہوا جو آلہ سماعت ہے سماعت بہت بیان ہوا ہے اچھا یہ فریکوینچی کی بات ہے کان تو آتھی کے بہت بڑے ہوتے ہیں اس کو پر سب سے زیادہ سننے کیا اور آپ دیکھیں بشمار مخلوقات ہیں جن کے کان ہی نہیں ہیں اللہ ان کو بھی سناتا ہے چوٹی چوٹی کے سامنے کلومیٹر کے فاسے پر سلیمان علیہ السلام کے لیتے کر کے آواب سننی تھی تو آپ یہ دیکھیں یہ بات سے سمجھ نہیں کہیں کہ جو لوگ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ان کے کان ہماری طرح تھے پلانا اس طرح تھا یہ معاملہ اور ہے یہ معاملہ اور ہے یہ پریکوینچی کی بات ہے آپ دیکھیں یا ٹی وی پر پروگرام پوری دنیا میں نیچر ہو رہا ہے پوری دنیا سن رہی ہے سوری کتا کلام کی معذرت یہ معاملہ اور ہے تیری بات اور ہے ہماری بات اور ہے جو پیغام کی بات ہے تو ایک بات بڑی علامہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ گرنا داری از محمد رنگو بو بر زبان خود میالانہ میں ابھی بھی جو ہم نے گفتگو کی اور پہلے بھی جو ہم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بدلیں لیکن اس کے لئے ہمیں سمجھ نہیں نہ ہوگا کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلیں جس دن ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہم دوسروں کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے بدلنے کے لئے ضروری ہے کیا آقا کے دامن سے ہمارا وفا کا رشتہ مستاکم ہے جب تک وہ رشتہ وفا کا مستاکم نہیں ہوگا زبانی کلامی بات نہیں چلے گی تو آقا علیہ السلام کے دامن سے وفا کا رشتہ قائم کریں اپنے آپ کو بدلیں اس کی روشنی میں اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو بدلا تو انہوں نے دنیا بدل دی آج دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا جس دن اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ یہ دنیا بھی بدل جائے گی اور ہمارے پیچھے آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے تشریف بھائی اور میں بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا اوے اسی صاحب نے کان پک لگے مجھے کنی اور مور جائے چلیں اب اسی پر بات کر دیتے ہیں کہ آقا کے دامن سے بابستہ ہونا ایک ہی جملے میں آپ مجھے کنی اور لے گئے آئیے سب مل کے چلتے ہیں میرے سرکار علیہ السلام ظاہری طور پر تشریف فرمائیں اچھا بات یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضانی کچھ اور ہے کسی کو دیکھا تو صدی کے اکبر بنا دیا کسی کو دیکھا تو فاروق آزم بنا دیا کسی کو دیکھا تو زنورین بنا دیا اور کسی کو دیکھا تو مولا کائنات بنا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو ایک عجیب روب نظر آتا ہے ان کی شخصیت کے اندر کمپرومائز نہیں کرتے تھے وہ کسی بھی معاملے کے اندر ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا ایک تنازہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں وہ دونوں آئے اس سے پہلے صدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں جا چکے تھے اور اس سے پہلے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا چکے تھے دونوں کا معاملہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا چکے تھے ہاں فیصلہ کیا ہوا اور اس کیا یہ یہودی کی اکبر فیصلہ ہو گیا اچھا صدی کی ازبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں گئے تھے ہاں فیصلہ کیا ہوا جو فیصلہ سرکار تھا صدی کی ازبر نے بھی وہی فیصلہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ اچھا مجھ سے کیا چاہتے ہیں اب آپ فیصلہ کرو اچھا مجھ سے فیصلہ چاہتے ہیں روح اندر گئے اپنی تلوار لائی اور اس مسلمان کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا اور پھر بڑے تاریخی جملے فرمایا کہ جو میرے آقا و منافق صاحب منافق صاحب تو اس کے تن کو اس کے سر سے جدا کیا اور بڑے تاریخی جملے آپ سے فرمایا کہ جو میرے سرکار کا حکم نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کیا کر دیا بات یہ صاحب کہ دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامنا ہے نا تو پھر مکمل طور پر تھامنا ہے بس اور دوسری کوئی بات نہیں ہے یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہد خلافت میں آخر جملہ عرض کر رہا ہوں اور ان تمام غیر مسلموں کے لیے جن کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریمات ہیں اس کو کیری کرتے کرتے آج یہ عمت میں پہنچ چکی ہے صاحب الحمدللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک جگہ سے نکلتے ہیں ایک یہودی نابینہ ہے بولا ہے معذور ہو چکا ہے یعنی کام کرنے سے معذور ہو چکا ہے بہت ڈھل چکا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ انتہائی عجیب قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار گا ہے آپ نے پیت پی جا کر اس کی ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ تیرا یہ معاملہ کیسے ہوا اس نے ارس کیا کہ امیر المومنین پوری زندگی جذیہ دیا ہے پوری زندگی اور پیٹ پالا ہے بیوی بچوں کا تو دے دے کر یہ عالم ہو چکا ہے کہ میں اس حال پر تہنچ چکا ہوں تو آپ نے ساری خی جملے فرمائے جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے جوانی میں تُس سے جذیہ لیا ہے اب بڑاپے میں بہت المال سے تیرا خیال کریں گے اور اس کے بعد باقعہ گیا اس کے لئے وظیفہ بن گا اور اس کا خیال رکھا گیا تو ساتھ یہ اصل میں تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بس آخری جملہ کہ اپنی حیثیت کو اور اپنی اہمیت کو سمجھ لیجئے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ ہمارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیں زندگی میں جینے کو اور کچھ نہیں چاہیے سوائے ان نزبتوں کے کہ یہ نزبتیں ہمیں یہاں بھی منتاز کرتی ہیں اور یقین ان وہاں بھی منتاز کریں گی اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ سبالکتالہ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی اور حاصل ہو اللہ حافظ جی سراد بھائی بسم اللہ والا صاحب کے ایک شہر ہے افاق نالتا امسکر امسکر اے سا کوئی محبوب اے سا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب ایسا کی نے ایسا کوئی محبوب مخلوق میں شامل ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوبان ہمیں دورند تو تنہا تاری ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارش نشین ہے وہ بیٹھا ہے مجھے قسم ہے تیری سیرت منزا کی کہ تخت و تاج پہ ایک کنز تھی چٹائی تیری تو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارش نشین ہے ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی ہر ایک جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بے جبریل امی ہے اے شاہ زمن اپنی زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن اپنی زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن اپنی زیارت کا شرف دے کیونکہ بے چین ہے آنکھیں میری بے بے تاب چپی ہے بے چین ہے آنکھیں میری بے تاب چپی ہے بے چین ہے آنکھیں بے تاب چین ہے آنکھیں میری بے تاب چپی ہے اور دل گریہ کنا اور نظر سو اے مدینہ دل گریہ کنا آ نظر سو اے مدینہ دل گریہ کنا اور نظر سو اے مدینہ